ہمارے شہروں کی ہائیڈرالوجیکل سائیکل محول دوست نہیں رہی بھڑتے شہروں کی امپرمیابل سرفیس یعنی غیر جازف سطح بارش کے پانی کو گراؤنڈ ووٹر کا پروپلی حصہ نہیں بننے دیتی جس کی وجہ سے بارشوں کے دنوں میں خاص کر مونز اور بارشوں کے دنوں میں ایکسیسیو رن نوف ہوتا ہے جو اربن فلرڈنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے کیونکہ یہ پانی ہمارے ڈرینج سسٹم کی کیرنگ کپیسٹی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے اگر میں لاہور کی بڑتی عبادی کی بات کروں جو اس وقت تیرہ میلین سے تجاوز کر چکی ہے تو اس کی پانی کی تمام طرح ضروریت کا انحصار اس کے گراؤنڈ ووٹر پر ہے یہ کہ وہ دیکھلی سیدی ہے یہ کہ دیکھلی سیدی ہے لہور کی بات کر سکتے ہیں لہوار کی بات کر سکتے ہیں سے دیکھلی سیدی ہے اور دیکھلی سیدی ہے اس کے لئے دیکھلی ساکتے ہیں میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان دونوں مسائل یعنی urban flooding اور depletion of water table کا بہترین حل rainwater harvesting میں ہے rainwater harvesting کے experts کے مطابق جو minimum requirement ہے average rainfall for doing rainwater harvesting is about 70 mm per annum and lahore without any doubt is suitable for doing rainwater harvesting with its average rainfall of 715 mm per annum بہتر urban planning اور جدید تیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم بڑے بیمانے پر اپنے شہروں میں rainwater harvesting کو محصر انداز میں کر سکتے ہیں اس سے ہم اپنے شہروں کو transform کر پائیں گے water wise cities name like in one of our recent research article which is in the process of publication we have identified rainwater and stormwater harvesting potential sites in entire lahore by using gis and rs technique اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم بہت easily high potential, medium potential, low potential sites کو locate کر سکتے ہیں map کے اوپر یہ high potential sites جہاں پر rainwater harvesting کرنا بہت ضروری ہے یہ لاہور کے north اور north eastern part میں زیادہ ہیں ہر ویسٹنگ پوٹنشل کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی certain surface area پر سے کتنا بارش کا پانی کلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس پوٹنشل کے مطابق ہم یہ ڈیسائٹ کر سکیں گے کہ کس قسم کا ہارویسٹنگ سسٹم ہمیں انسٹال کرنا ہے یا کتنی کپیسٹی کا ہمیں سٹوریج ٹینک لگانا چاہیے یا کسی شہر کے لیے ہمیں کون سا urban water infrastructure design مثال کے طور پر کوئین بیری کالیش کی roof top کے جو estimated rainwater harvesting potential ہے جو اس ادارے کی سلانہ نون پوٹیبل زوریات کو پورا کرنے کے لیے کام کی ہے اسی طرح سے ہم نے مورڈل ڈاؤن کے پورے ایریا کے roof tops roads اور open spaces پہ سے یہ پوٹنشل معلوم کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی لہور میں rainwater harvesting پہ کام نہیں ہوا واسا کی ایفرٹس ہمیں اس میں دکھائی دیتی ہے ماضی میں واسا تاج پورا سکینک اور ڈی بھرک میں مچارجن پڑ بنا چکا ہے جو انفورچنیٹلی ادم توجہ کے باعث پروڈکٹیب نہیں رہے انسانی پترت ہے کہ وہ اپنے جن مسائل کے بارے میں آگہ ہی حاصل کر لیتا ہے ان کو ویلیو بھی دیتا ہے اور ان کا حل بھی تلاش کرتا ہے تو اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا ملک یا ہمارا شہر تین ووٹر کرائسس کا شکار ہے یا مستقبل میں ہمیں کون سے چیلنجز فیز کرنا ہوں گے یا کون سے ان کے حل ہیں اور اس تمام تر سینریو میں ہمارا رول کیا ہونا چاہیے ہمیں جاننا چاہیے کہ آخر یہ سپونج انپرسٹرکچر کیا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے چائنہ نے اپنے بتیس شہروں کے اسی فیصد رقبے کو ٹرانسفورم کر دیا ہے اربن ایکو فرینڈی انوائرمنٹ میں اگر لاہور کے اربن ووٹر انفرسٹرکچرل ٹرانسفورمیشن کی بات کی جائے تو میں یہ سجیست کروں گی کہ ہمیں بائیو ریٹینشن ایریاس لاہور کے لئے ڈیزائن کرنا چاہیے اس کو سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں رین گارڈن اب رین گارڈن کیا ہے؟ رین گارڈن بسیکلی شیلو ڈپریشن ہوتے ہیں جس میں ہم ایک موٹی تیہ ریتلی مٹی کی لگا دیتی ہیں اور اس کے ٹاپ پلیئر جو اس کی ہوتی ہے وہ ملچ کی ہوتی ہے پھر ہم اس میں ڈینس قسم کی ویجیٹیشن لگا دیتی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب بارش کا پانی آتا ہے تو یہ اس کو روکے رکھتے کچھ میں اور پھر آہستہ آہستہ اس سے زمینی پانی کا حصہ بنا دیتی ہیں اس طرح سے یہ پلوٹنز کو بھی پلٹر آؤٹ کر دیتی ہیں جس سے ہمیں ساف پانی زمین کا حاصل ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے شہروں کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہیں جی نہیں رین گارڈن سے بلکل بھی ڈینگی کا خطرہ نہیں ہے کیونکہ رین گارڈن میں بارش کا پانی بارش ختم ہونے کے بعد چو بیس گھنٹے تک رکھ سکتا ہے اور یہ لیندھ آف ٹائم مچھروں کی لائف سائکل کی کمپلیٹ کرنے کے لیے نا کافی ہے جو کے ساتھ سے بارہ دلوں پر مشتمل ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں this is the safe method to get clean underground hotel موسیقی